وہ جو آپ نے بھیس بدل کر دورہ کیا تھا تو مجھے پوائنٹرز میں بتائیں کیا خرابیاں کیا بند انتظامیاں دیکھیں اور اس کے لئے پھر آپ نے کیا احکامات دیئے جی یہ میں نے ایک جب تک ہم کمرے میں بیٹھ کے پالسی میکنگ کرتے ہیں تو اس کی ایک اور سگنفیکنس ہوتی ہے مگر جب آپ فیلڈ میں جا کے لوگوں سے بات کریں ان کی پلس پہ ہاتھ رکھیں ریال ٹائم ایشیوز دیکھیں تو پھر آپ کو اس طرح کی انسائٹس ملتی ہیں جو آپ کو کمرے میں بیٹھ کے نہیں ملتی تو یہ تو ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے جو آپ کی تک پہنچی ہے مگر میں یہ ایسے دورے اکثر کرتی رہتی ہوں آج صبح بھی میں نے فیلڈ آفیس میں گئی تھی اوکے تو آج صبح یہ تو بڑا ریسنڈ دورہ ہے یہ مجھے پہلے شیئر کریں آپ جی یہ جو ہمارے فیلڈ آفیسز ہیں میں وہاں پہ اکثر بغیر بتائے جاتی رہتی ہوں مجھے فیتے کاٹنے کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے بتا کے جانے کا کیمرہ کرو کے سامنے جانے کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے میسیج آتا ہے اور کبھی نہ کبھی آپ کو یا آپ کی فیملی میں بھی کسی کوئی میسیج آئے مجھے خود یہ میسیج ہے اور سب کو آ جاتا ہے کہ بی آئی ایس پی کے پروگرام سے اتنے پیسے آپ کو ملنے ہیں تو آپ یہ کریں اور تو آپ وہ کریں اس کے خلاف بھی کچھ ہو رہا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی ایڈ کر دیں کہ وہ کون سا نمبر ہے جہاں سے میسیج ہے تو وہ صحیح ہے میں آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں جی میں کچھ ذرا وضاحت کر دوں جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ رہی تھی جہاں بھی ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹمز ہوتے ہیں چاہے وہ بینکوں کیوں چاہے وہ سوشل پروٹیکشن سسٹمز کیوں وہاں ہیکرز یہ کرپٹ ناصر بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں کیونکہ تاکہ پیسے اس میں سے پلفر کریں پہلے بات ہو رہی تھی کہ پیمنٹ سسٹم کو کس طرح ہم سیکیور کر رہے ہیں اب یہ جو ایس ایم ایس آتے ہیں جو سب کے فونز پہ آتے ہیں یہ ہیکرز ہوتے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر کے ان کو ایک دوسرا نمبر دیتے ہیں جہاں پہ پھر وہ کال کر کے ان سے پیمنٹس وصول کرتے ہیں ان کو یہ ایک آوٹ رائٹ فراڈیولنٹ ایکٹیوٹی ہے اس کے اوپر پی ٹی اے کے ساتھ ایف آئی اے کے ساتھ اور باقی سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ مل کے بہت لیولز پہ کام ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی پی ٹی اے نے ایک تمام موبائل سروس پروائیڈرز تمام موبائل فونز پہ ایک میسیج جی او پی کے نام سے بھیجائے اور اس جی او پی کے نام سے میسیج میں تین نمبر لکھے میں ہیں کہ جب بھی آپ کے فون پہ کوئی اس طرح کا جالی انامی سکیم کا بسپ سے متعلق کوئی میسیج آئے تو آپ ان تینوں نمبر پہ فورن کو ایس ایم ایس فورڈ کریں تاکہ اس سم کو ہم بلوک کریں اور یہ جو تین نمبر ہیں یہ ہماری ویب سائٹ اگر آپ www.bisp.gov.pk پہ جائیں تو یہ نمبرز وہاں پر لکھے ہو گئے ہیں اور یہ بڑا اچھا قدم اٹھا لیا گیا ہے کہ اگر بلکو لکھے ہیں تاکہ کسی کو بھی میسیج آئے تو فوری طور پر آپ نے ان نمبرز پر میسیج کرنا تاکہ ان سمز کو بلوک کر جائے پھر ایسے فیک میسیجز نہیں آئیں گے جائیں گے